تو یہ بتاؤ کہ پھر کیسے اور آپ مطلب کیسے ہو مرنے کے پاس جائیں گے تو یہ مٹی کو لے جاؤ گے ارے لئے لدے ہوئے کورے کچڑے کو لے کر جاؤ گے کہ مرنے کے بعد ہم وہ پہنچ جائیں گے تو یہ تمہارا جھوٹا اگیاں سنکلب ہے اور اگیاں تمہارے بیچارے ہیں اور یہ کلبنا ہے یہ مرنے کے بعد پھر ہو جاتا ہے کہ جائے بتاؤ کوئی چٹی پتری آئی آپ کے تو بہت مابدہ دے اور بجور کی چلے گئے انہوں نے کوئی چٹی بھیجئے کہ میں سرگ میں پہنچ گیا ہوں اور تم لوگ بھی چلے آؤ گے نہ وہ آپ سے ملے اور نہ ان کی کوئی چٹی پتری آئی تو یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں اس کو تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے اور نہیں سمجھتے ہیں لگے رہتے ہیں تو یہ جو مسالہ اکھٹا کرتے ہو یہ خارج مسالہ یہ تمہارے کام کا نہیں ہے یہ جڑ مسالہ یہ کس کے کام کا ہستے کام یہ سریس پنچ موٹی کا جڑ یہ سب مسالہ جتنا بھی ہے کھانے کا پینے کا کھوڑنے کا یہ جو بھی ہے یہ مسالہ جل پھٹی اگنی وائیوہ کا اسی مسالے کا یہ بنا تو یہ مسالہ ہستے کام کا ہے اور اس میں جو سورت پہنٹی ہوئی ہے جو جیوات ماں جو سول ہے جو روح ہے اس کے یہ کوئی قوم آنے والا ہے ہی نہیں وہ تو الگ ہے وہ اسے الگ بیٹھے ہوئی ہے لیکن بوجہ دب گیا جب بوجہ اس کے اوپر پڑا تو وہ دب گئی اور دروازے سے اس کا پرکاس یعنی فائلنگ کر رہا ہے اور آپ نے اس کو اتنا گندہ کر دیا کہ وہ سورت جیوات ماں نکل لی سکتے ہیں اب وہ یہ اس کو یہ دمجھتے ہو جڑ ہوگی ہے تو جڑ چیتن گھنٹ پڑ گئی ہے یعنی چیتن کی جو گھاٹ ہے جڑ کے دار اب آپ نے اپنی نکلے گی جب تر نکالے والا نکلے تو جو نکلا ہوگا وہ اس کو اسے نکالے گا جتنی آگ کھلی ہو جو اتنا دروازے کھل گیا ہو جو اوپر کو جاتا ہو ادھر تو ہمیرا ہے ہی نہیں سچی بات پوچھے ہیں کہ اب کیا بتایا جائے آپ کو کہ ادھر تو کوئی ادھرہ ہے نہیں کیونکہ اب تو سادکوں کو معلوم ہونے لگا رہا کہ ادھر ہمیرا نہیں ہوجار ہو جالے ہوجالا ہے لیکن جب گندگی آتی ہے تو ان کو فوراں پتہ چل رہتا ہے گندگی آگئی اور وہ گندگی کیسے چھاپ کی جائے گی تو اس کی جھگٹی کو یعنی جان لینا چاہیے کہ گندگی کبھی آنی جائے ارد گرد آت پاس لوگوں کی گندگی تو اس کو امطوراں ساپ کر دیں تو آپ کے پاس تو کچھ ہونا چاہیے جب نہیں ہوگا تو کیسے آپ ساپ کریں گے تو ان تو مہاتمہ ساپ کرتے ہیں ان کے بعد تو مہت کرتی رہتی ہے تو زبائی کر دیتے ہیں آپ کی کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو بھی اوجکتی دے دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس بھی گندگیا تو تم بھی ساپ کر لینا جب یہ زبائی کر دینا ساپ لینا تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس جگت میں تمام اپنا سمیہ برباد بیرچ لگا تھے اور ہمارے کام کو گیا تھا حجر تم نے اتنا پالا پوزا بچوں کو تم نے پالا تم کو پالا پوزا یہ بتاؤ تم اپنے ماں باپ پر کتنے کام آئے اور تمہارے بچے کتنے کام آئے گے اور تمہارے باپ دادے ان کے کتنے کام آئے یہ دنیا سوارت کی سامنے جواب دیتی ہے کہ تم ہمارے کسی کام کے لیے ہم کچھ ہیں اور پھر ان کے ساتھ لگے کیوں لگے ہم ممتا موہ موہ کیا اندکار ہے اگیان ہے اور وہ کیا ہے چھایا چھایا میں لگے ہوئے ہوگی چھایا مل جائے گی مل جائے گی اور چھایا کسی کے کام آتی ہے تم دیکھتے ہو یہ سکل یہ چھایا ہے اور اس میں سے جب نکال دیا تو یہ پڑی دھناس آئی یہ کیا ہے ابھی بتاؤ کہ گھر میں لکھو گے ابھی وہاں گار دو گے اور جلا دو گے بچہ ختم ہو گئی اور تھوڑے دن سیرہ پیٹ ہو گے اور کہو گے وہ تبیہ اور اتنے بعد ختم اب یہ تو جاننا چاہیے سرسنگ ملے گا تو اس سرسنگ نہیں ملے گا تو کوئی جانکاری اس سرسنگ ملے گا تو جیسے آتما جاگ جائے گی اور یہ سب راج وہ سب دیکھیں گے دیکھ لے گی کہ ہم کس طرح سے آتے ہیں کس طرح سے جاتے ہیں کیسے نکالے جاتے ہیں کیسے ڈالے جاتے ہیں اور پھر ان کا حساب قدافت رہا ہوتا تھا یہ جب دکھی بھولتی ہے اور ادھر میں جب ہندھیڑا دور ہوتا ہے اور پرخاف جب سامنے تو سب یہ جانکاری ہوتی ہے تو مہاتمہ ملنا چلتی ہے ہم اپنے سوہے آپ پوچھنا ہے کہ گو سامنے جی مہارات کو سیدھا جی جنہوں نے ساتھ کان رامان بنائی ان کا تو جل ملاجہ پر میں ہوتا ہے تو ابھی تو وہ راجہ پر میں تھے ابھی تو گھر چھوڑ کے گئے نہیں تو وہیں انہوں نے گھر میں رہ کر گروہ بھی پرات کر لیا جردتی میں باب آپ کے ساتھ ہی گروہ بھی ان کو مل گئے اور سادنہ بھی کر دی اور سادنہ بھی کرنے لگے اور گروہ کی کرپا وہیں گھری میں ان کے اوپر ہو گئی اور ان کی ہاتھ کھل گئی اور انہوں نے اسور کو بھی پرات کیا بھرم کو بھی پرات کیا اور پہر بھرم کو بھی پرات کیا اور اس کے پرے بھی پہنچیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم کو ملا تھا کہ گروہ نے دیا ان کے چلو کی راج مل گیا چلو کی دھول مل گئی ہم تو چلو کی دھول ہے جو لگے رہتے ہیں کہتے ہیں ہوا ان کی قربہ ہو گئے وہ نہیں وہاں رام رحیم اور کریم کے دو کا کمی سپن میں بھی نام نہیں وہ نہیں آتا وہ ان کو گریبے پراغ چکے وہ بچھارا ہے ریمی جو تھا کاسی کا باسی اور راجہ پر میں نوکری کرتا تھا سیت کے ہاں تو جب سور گل ہوا ان کا کہ وہ تو ایسی الوپ ایک مانی کا ہوت چارن کرتے جو ہم نے کبھی سنی نہیں کدابوں میں تو وہاں بھی چل پڑی درسون سننے کے لیے اسی میں بچھارا ہو گیا تو ان کا پیرن تو اتنا لگ نہیں پھایا لیکن اس گریب کا ان کے ساتھ پریم ہو گیا وہ انہی کو سب کچھ مانے انہی کو سب کچھ تمجھے انہی کو دے گئے اور کسی کو کچھ نہیں اور انہی کی سوا کرے اور کچھ دن تک تو نوکری کی چھوڑ دی کہ اس میں کچھ نہیں رکھا ہوں ان کے اوپر میں اس کے اوپر دیا ہو گئی اور گرفتی میں ہی اس کو بھی پراپ کرا دیا وہی گھر میں رہ کر کے ہی پراپ کرا دیا گھر سے باہر رہ کر کے اس کو نہیں کوئی زیوہ کرتا رہا ہوں ہی پراپ کرا اور پھر ایک کارل بنا دیا ہوئی انہوں نے پوچھا اس نے تو کبھی کہا نہیں تھا کہ میرا گھر خاصی میں انہوں نے کبھی پوچھا بھی نہیں تو کہلے وہی تمہارا گھر پھا کہلے ہمارا گھر تو وہ مطلب ہے کہ کہ تم گئے نہیں کہلے گے ہم دھوڑے بسکر ہیں ہم اتنا کہہ کر کے چھپوں گے اور دو چار دن کے بعد انہوں نے کہا کہ گھر نہیں جاؤ گے تو اس نے کوئی اتر نہیں دیا یہ کہا کہ جیسے آپ کی موجود ہے تو وہ دو ایک دن کے بعد کہلے گے تو گھر ہوا کہ ہم اتنی جن سے نہیں کہے تو گھر کر لے گھر تو اس کو گھر دیتی ہے کاسی وہ کہا جیسے بھی کہا اس میں رہ لے تو تھی لے یہ آپ کی بسر بھی نہیں تھا گھوڑے کی زباری اور گھوڑوں کا مطلب یہ کہا بگی اور مطلب یہ کہ گھوٹوں کی گھاری یہ ہی چلتی تھی اور اب میں جیسے بھی کیا ہو اب پیدا نہیں رکھا جب کاسی پہنچ گیا اور تھوڑا سا سمیں ہو گیا کہ کاسی نہیں چلتی تب یہ چکچاپ اٹھے اور کسی سے انہوں نے کہا کہ چلتی گیا بھر یہ ان کا بہانہ تھا یہ جلیہ تھا گھر بھر چلتی وہ چلے گئے وہاں انہوں نے پوجا کسی سے جا کر کے کہ بھئی اسلام کا ایک آدمی اس مولے میں رہتا ہے تب تک جس سے پوجا وہ کہتا ارے مہارات آپ ہی کی تو وہ چرچا کرتا وہ تو کوئی چرچے ہی نہیں کرتا آپ ہی کی چرچا کرتا اور آپ آئے اور ہم کو بھی دفل مل گئے تو دھوڑ کے گیا اور اس سے جا کر کے کہا وہ بھاگ گیا کہ گروہ جی تو یہاں آگئے مردوں ہوا کر گئے مردوں چلڑوں میں گر پڑا بھر لے گیا رکھا ترانت کٹی کا انتجام کیا اور وہاں کٹی بھنا ہی کرتا اور برادہ جی کیا یہ پچیس سال کے عوستہ تھے تب ہی گھر سے دکھ رہا تھا اور اس کے پہلے انہوں نے پرابط ہے پورے ہو کر کے گھر سے نکلے دیں حضورہ حضورہ کچھ نہیں جہاں سے سستی کا بستار ہوا اور یہاں سے لے کر وہاں تک وہاں سب کچھ انہوں نے دیکھا اور سب بڑھنٹ کیا کچھ باگی کو نہیں چھوڑا تو گری میں رہ کر کے پرابط کرنے ایسا تھا اور آپ لوگوں نے آج تک یہ ریچ ہے وہ رحمات سنو پڑو اور وہ مطلب ہے دمجو آج تک نہیں سمجھا کہ گو سامجی نے کیا پرابط کیا وہ کچھ نہیں کسی کی سمجھ میں آئی نہیں سکتا بھاپر جو کچھ پرابط کرتے ہیں وہ تو اسی پر معلوم ہوگا جو کفرات کرتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ کازی پہنچ گئے پہنچ گئے پتیس دنسان کازی پہنچ گئے اور وہاں پھر انہوں نے آپ جاتے ہی کچھ لوگ ملے تو انہوں نے پھر لکھا اوپر کا پورا کا پورا ساپ برمانڈوں کا ساپ کچھ برمانڈوں کا لکھا انہوں نے دنیا کا کچھ نہیں لکھا تب وہی کا لکھا اور لوگوں سے کہا کہ یہ تم آئے ہو اپنے گھر سے یہ تو گھر تمہارے میں یہ تو پردے سے یہاں تم نکال دیے جاؤ گے تم کچھ نہیں لے جا سکتے ہو ننگے دے گے جاؤ گے تمہارے دکھ کوئی چیل نہیں جا سکتے تو تم اپنے گھر تو چلو اپنے دیر میں اپنے مالک کے بعد وہاں تو کوئی دوبھ نہیں ہے کوئی مار نہیں کوئی کھاڑ نہیں کوئی مرتا نہیں کوئی جلنتا نہیں کوئی کھیٹی نہیں کوئی دکان نہیں کوئی پیڑا نہیں کوئی درد نہیں سب کچھ انہوں نے بتایا اور لوگوں سے جو لکھا انہوں نے سب کھا تو وہاں تو وہ مطلب ہے جو بیدوں میں لکھا وہ بھی لکھا جو اٹھاروں پرانوں میں اور چھو ساتھوں میں وہ بھی لکھا انہوں میں یہ اور پھر کہا کہ یہ تو یہی یہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے لیکن یہ پردے پردے دیکھا ہے وہ ہم دیکھ کر کے تو جب لوگوں کو بیدوالوں کو دیا یہ نواز لکھیں یہ تو نافتے کھا جائے کہ سارا دیش اور سارا سماج برباد کر دے گا اور کاسی نوازوں کیا ہو جائے گی بندروں بیرہ بڑھا بیرہ بڑھا لیکن جائے گی جائے گا